بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے نہیں آئے تھے کہ ان کے ناموں کے نارے لگائے جائے ان کے نام پر ہنگامہ کیا جائے ان کے نام پر فساد مچایا جائے اس لئے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ان کے اتباع کی جائے وہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُرْغَةُ آئِنِ فِي السَّلَا نماز جو ہے یہ میری آنکھ کی ٹھڈک ہے اب مجھے بتائیے کہ ہم لوگ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر نبی سے محبت کیسی جس چیز سے نبی کو تھنڈک پہنچے وہ کام نہ کرے اور جس چیز سے نبی نے کہا ہی نہیں کرنے کے لیے اس کے لیے کھوک کچھ لے پو دیں یہ کونسی محبت ہے بھائی اچھا ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہماری بیوی نماز پڑھتی ہے ہم کس بیوی کے ہاتھ کا بنائے ہوا کھانے کہتے ہیں جو میں نمازی ہے ہمارے بچے کس عورت کا بھوٹ پیتے ہیں جو میں نمازی ہے اور ہمارے بچے خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے مجھے بتائیے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے محبت ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے اور ہم کو جھوٹ بولتے ہوئے زراسہ بھی اچھکچاٹ نہیں ہوتی ہے تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں کہا جان مال سے زیادہ محبت ایک مال کی محبت ہے جس کے لئے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں ہے گنی تاجر ہیں میں نے بہت سارے تاجروں کو دیکھا جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی قسم اتنے ہی کا مال اب خرید ہے یہ تو خرید ہی پڑا ہے اس کے ایک ہزار جھوٹ سے میں نے ایک ادمی کو پوچھا میرا اچھا دوستوں میں سے تھا بچون کا تو وہ ایسی کہتے تھے میں نے کہا ایک بات بتائیے بھائی آپ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اگلا یقین کر لیتا ہے کہاں نہیں کرتا ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی بات کا یقین بھی نہیں ہوا اور آپ نے اتنی بڑی گناہ بھی کر لیا جھوٹ بھی بول دیئے تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ملا آپ کو اس کے بجائے آپ کو قیمت نہیں بتانی ہے اور کوئی ضروری نہ کہ آپ بتائیں آپ کہیے کہ بھائی جان میں اتنی قیمت میں بیچوں گا اس سے کم میں میرے لیے بیچنا ممکن نہیں ہے آپ خرید سکتے ہو تو خریدیں اور دل میں یہ ہو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہمارے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے ہم نہیں بولیں گے تو آپ کے بیجنس میں اللہ برکت دے گا لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بیجنس میں برکت بھی نہیں ہوتی آپ کہیں گے برکت تو ہوتی ہے ہم تو زیادہ بھکری کر لیتے ہیں اور وہ سچ بولنے والا ایسا نہیں کرتا میں آپ کو کٹھونڈوں کی مثال دوں گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کی دکان پر لوگ لائن لگتے ہیں دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک نمبر مال دیتا ہے اور لوگوں سے مانگا دیتا ہے لیکن ان کو یقین ہے کہ یہ ایک نمبر دیتا ہے یہ جو گوست کہتا ہے خسی کا دیں گے تو خسی کا دیتا ہے پانی نہیں ملاتا ہے بڑے سے بڑا آدمی چلا جائے گا اس کو لائن لگ کر کے لینا ہوگا اور ایک آدمی ہے جو خسی بکری یہ وہ ملاتا راتا ہے پانی وہ بچارہ دن بھائے وہ مکھی بھکاتا رہتا ہے کوئی نہیں آتا ہے اسی کے سامنے ہو اس کے لائن لگ رہتا ہے ایسا ہی نہیں ہے بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر صاف ستھرا اور کوئی مساوت نہیں ہے لوگ لائن لگا کر کے وہاں جاتے ہیں یہ سیطان آپ کے دماغ میں بھرم ڈال دیتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکھا نہیں دیں گے تو ہمارا بیوپار نہیں ہوگا دوہرہ مقصان آپ تک کرواتا ہے ایک مقصان یہ کرواتا ہے کہ آپ سے لوگوں کا عقیمات اٹھ جاتا ہے تو لوگ جب بھی آپ کا نام لیں گے تو اچھا نام لیں گے کہ آپ پر لانت بیجتے ہیں لانت بیجتے ہیں اے یہ آدمی میں کس بے ایمان کی بات کیا کہتے کی نہیں کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذریعے بھی آپ پر لانت پرستی ہے آپ کی بکری گھٹ جاتی ہے آپ کو حرام کرنا پڑتا ہے اور آپ اللہ کو ناخش کرتے ہیں ناراض کرتے ہیں اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑتے ہیں اور جنتے ہیں وہ جو حرام کمائی کا پیسہ لا کر کے خود کھاتے اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو کہا گیا کہ حرام کا ایک کترہ خون بھی اگر ہمارے جسم میں رہے گا تو آپ یہاں سے پیبل دوڑ کر کے جائیے وہاں مکہ پریشان حال اور بلتظم میں جا کر کے اور اس کی چادر پکڑ کر کے روڑوں کے دعا کیجئے دعا قبول نہیں یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی آتا ہے پور طرح سفر کر کے بال الجھا ہوا ہے لیکن نہیں بلکل تھکا مہندہ ہے ملکزم سے لٹکا ہوا ہے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے لیکن اس کی غزہ حرام ہے اس نے جو لباس پاہن رکھا ہے وہ کیا ہے حرام ہے ان کی دعا کیسے قبول ہوگی پتہ یہ حرام کتنا بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تنے نقصانات ہوئے یہ پر نقصان نقصہ نہیں ہے میں نے کہا کہ حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے آپ کو لگا کے ہم نے دس روپیہ کا سمان جھوٹ بول کر کے پچاس روپیہ میں بیچ دیا چلیس روپیہ فائدہ ہو گیا لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چالیس روپیہ کم آتے ہی آپ کے گھر میں ایسی بیماری لگ گئی کہ پانچ ہزار کا خرچہ لگ گیا برکت ہوئی برکت اٹھ گئی راستے میں آ رہے تھے جیب کٹ گئی برکت اٹھ گئی اس طرح کے بے شمار مسائلیں کیس لگ گیا جتہ کیس لگ گیا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو روحانی سکون نہیں ملتا ہے بات یہی نہیں بس ہوتی ہے آپ کی بیوی آپ کا نافرمان ہون جاتی ہے گھر جہانم قدہ بن جاتا ہے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے اگر بیٹا بیٹی نافرمانی کرے تو ایک بار ضرور غور کیجئے گا اپنی روزی پر اگر نافرمانی کرے کسی دن بات کا یہ اور نہیں مانے تو ایک بار روزی روتی پر ضرور غور کیجئے گا کہیں ہم نے اس کو حرام تو نہیں کھلایا ہے کہ یہ نافرمان نکل گیا تو بات بڑھتی چلی جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی لانت برستی ہے انسانوں کی لانت برستی ہے فرشنوں کی لانت برستی ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہر جاتے ہیں تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یہ میں نہیں کہا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا یہ اللہ نے فرمایا ہے ہے نہیں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے کیا ہے بہترین نمونہ ہے اب بہترین نمونہ کس کی زندگی میں ہوگا جو سب سے بہتر ہوگا سب سے اچھا ہوگا سب سے بڑا ہوگا اور اس پر میں ایک دن کا پورا خطبہ دے چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھے انسان تھے کوئی آپ کی زندگی کا پہلو نہیں ہے زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی طرح کی بھی کمی نظر آئے کمی تو بہت دور کی بات ہے ہر پہلو دنیا میں سب سے اچھا ہے اگر اس پہلو کو ہم اپنائیں گے تو ہم بھی دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جائیں یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینا چاہتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کبھی انگلی نہیں اٹھائے جب ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ سب سے سچے انسان ہیں کیا ہے سب سے سچے انسان ہیں اس سے سچا ہم نے کوئی نہیں دیکھا وعدہ کے پوڑا کرنے والے ہیں انسانوں کی بھلائی کرنے والے ہیں لوگوں کے کام آنے والے ہیں تو زندگی کا کوئی بھی پعلوم آپ اٹھا کر کے دیکھ لے تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان آپ کو کوئی نہیں ملے گا اسی لئے دشمن بھی جب قریب آتا تھا تو آپ سے متاثر ہو جاتا تھا میرے پیارے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم لوگ کہتے ہیں آج کا جمانہ آج کا جمانہ سب سے جو خراب جمانہ ہوتا ہے سب سے جو مشکل جمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں نبی مبوس کیا جاتا ہے کیونکہ اب جو ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہلاکت کے کنارے تو اب ان کو چاہیے ایک نجات دہندہ جو ان کو راستہ دکھا کر کے اس ہلاکت سے نکال کر کے صحیح راستے پر لائے تو ایسے وقت میں اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا مقام سب سے اونچا تھا لہٰذا آپ کا زمانہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سخت تھا اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ آج کا زمانہ ہی ایسا ہے آج کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے بہت اچھا ہے بہت آسان ہے بہت بہت بہتر ہے اگر آج ہم کام کرے تو کیونکہ اتنے سخت زمانے کو ہم جھیل نہیں پائیں گے ہم جتنے کمزور لوگ ہیں تو سر سے مشکل زمانہ تھا کیسے مشکل تھا آپ تھوڑا سا ایک بار پیچھے جائیں گے تو قرآن نے کہا خوشکی اور تری خوشکی جو پانی نہیں ہے جہاں ہے جیسے ہم لوگ کہے زمین خوشکی اور تری پانی دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہر جگہ فساد پھیل گیا تھا انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ایک طرف بادشاہ لوگ تھے جو اپنی آشائیس کے لیے اپنے موج مستی کے لیے وہ باقی انسانوں کو جانور سے بھی نیچا سلوک کر لے دیں جہاں ایک طرف ایران کے بادشاہوں کے ہاں کھانے کا پیالا اور بیٹھنے کی مسندے بھی سونے کی بھی وہی پر وہاں کے لوگوں کو دو وقت کی روٹی بھی مجسر نہیں ہوتی تھی جسم پر کپڑا بھی بڑی مشکل سے چیتھڑا لپیٹنا پڑتا تھا یہ جو بادشاہ تھے گویا کے جو رعیت ہے اس کی سب چیت ان کی ہوتی تھی وہ چاہے تو ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے آئے یہ ان کے لیے شرف کی بات ہوتی تھی اور چاہے تو ان سے بیگار لیں اور چاہے تو ان کی ساری سمپٹی لے لیں کسی کو کچھ بولنے کا عدی کار نہیں اور انہوں نے لوگوں کو بے کوب بنانے کے لیے ایک طرح کا لوگوں نے کیا پھیلا دیا تھا کہ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ جو الہی طاقت ہوتی ہے اس کے عوطار ہوتے ہیں یہاں بس ورن ہے اس کے کیا ہوتے ہیں عوطار ہوتے ہیں وہ آکے وہ بادشاہ نہیں وہ خدا ہے کیونکہ خدا کا عوطار ہے اور خدا پر کوئی قانون نہیں لگا ہے وہ کسی کو قتل کر دے کوئی قانون نہیں ہے کسی کو مطلب جو بھی اس کے ساری پارو پہٹی لے لے کوئی قانون نہیں ہے اس طرح سے لوگوں میں یہ کہا دیا گیا تھا کہ یہ گویا خدا ہے اور لوگوں نے اس کو مان لیا تھا لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو مان لیا تھا کتنی مسئلت کا عالم تھا ایسے وقت میں اچھا یہ صرف اتنا ہی نہیں تھا یہ جو مذہبی لوگ تھے مذہبی لوگ جیسے ہمارے یہاں پیر فقیر کیا کیا کہتے ہیں علماء بزرگ مشاہد اور یہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کا الڈ کانڈا تھا ان کا مسئلہ الڈ یہ بھی دھارم کے نام پر مختلف طریقے کا ایکسپولائٹیشن کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ اتنا دھان دینا ہوگا اتنا وہ دینا ہوگا اب اس میں بھی کمی پڑ گئی تو اب کچھ بھی ہوا تو اب بلائیے پھر سے آپ کو تو اب آپ کو اتنا میں دھرا دیں گے یہ ملیچ کا اور اس کا اور اس کا سایہ ہے سنے رہے نا اور اس کے بعد کہیں گے کہ اس میں تو کالا مرگا لگے گا دس ہزار کا وہ کیا کیا کہتے ہیں سما ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے وہ لگے گا اس کا یہ لگے گا اور اس طرح سے بسا عقاد تو ہم نے سنا ہے لیکن جب اند بسواس اپنے چرم سیما میں ہوتا ہے تو آدمی کو عقل کھو جاتی ہے اندہ ہو جاتا عقل کا آپ کو بی بی کو بچے نہیں ہو رہے یہ پتا نہیں کرے گا کہ مرد کے اندر کمزوری ہے کیا عورت کے اندر ہے پانچ دن میرے یہاں چھوڑ دیجئے اور آپ چھوڑ کے چلے آتے ہیں ہے یہ نہیں وہ آپ کو ایک کالا دھاگا باندے گا عقل پتا نہیں کس رنگ کا دھاگا باندے گا اللہ جو ہر جگہ ہے ہر چیز پر قادیر ہے ہر معاملے میں آپ اللہ سے مانج سکتے ہیں وہ اللہ کے طرف نہیں بھیجے گا کہ جاؤ اگر تم کو کوئی مسیبت پڑتی ہے کوئی دل میں وسوسہ ہوتا ہے تو تو وضو کرو دوری کا نماز پڑھو اللہ سے دعا مانگو یہ نہیں سکھائے گا کیونکہ اس میں بیجنس تو نہیں ہے تو بیجنس سکھائے گا آپ کو اللہ سے دور کر دے گا اور کس سے جوڑ دے گا غیر اللہ سے جوڑ دے گا اور آپ کو وہ دھاگا دے دیا بکری ہوئی پیشہ آئے گا تو اس طرح کے اس وقت کے بھی دھرم گروہوں نے سمجھنا ہے دھرم گروہوں نے لوگوں کو ایسے ہی ایک طرح بادشاہ لکھتے تھے دوسری طرح دھرم گروہوں نے اور ان دونوں میں گھٹ جور ہو گیا تھا کیونکہ بادشاہ کی بات کو لوگ نہ مانی آپ پر اگر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو یہ سکھا دیا جائے کہ نہیں یہ آپ کے پر ظلم ہے تو آپ اس کے خلاف جائیں گے نہ لیکن آپ کو یہ بتائی دیا جائے کہ ایسا ہی کرنے میں تمہارا فائدہ ہے تب آپ ظلم سہیں گے وہ ایسا ہی کر گے گے نہیں جیسے ہندووں نے دون چمار کے ساتھ جانوروں سے بھی بہتر سلوک ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اچود ہے لیکن اس کو کیا سکھا دیا گیا ہے پچھلے جانب میں تم نے جو گناہ کیا تھا باپ کیا تھا اس کے لئے تم کو یہاں پائدہ کیا گیا ہے اب یہی جو جگہ ہے تمہاری یہی تمہاری اصل جگہ ہے اور اس میں جب تم برہمن کی بہت اچھا سے پوجا کروگے بہت اچھا سے سیوا کروگے تو اگلے جانب میں تم کیا ہو جاؤگے تم اچھی حالت میں پیدا ہوئے انہیں دھارمک روپ سے اس کو کیا بنا دیا گیا اند بیسواسی بنا دیا اب وہ خوش ہے اسی ظلم کو اس کو جب نیچے پیٹھاتا ہے اس کو جب پھیک کے دیتا ہے اس کو جب اپنا گلاس لے کر کے آنا پڑتا ہے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ کس نے بٹھایا دھرم گروہوں نہیں کیوں کیونکہ دکان ان کو بھی چلانی تھی اور دکان ان کو بھی چلانی تھی ان دونوں سے مل کر کے لوگوں کو جندگی عجیرن کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا لا فجل لعربین على عجمی عربی کو کسی عجمی پر کوئی پروتری نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی پروتری نہیں ہے گی نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہاری پروتری اس میں ہے کہ تم اللہ کا تقویٰ اس سارے اس سے نکالا اور کہا کہ سب لوگ کیا ہیں برابر ہیں اتنا ہی نہیں مسلمان تو سب برابر ہیں ہی حضرت دلال حبصی رضی اللہ جو غلام تھے اور جہالت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا یعنی ایک جانور کو مقام تھا لیکن ان کا مقام لیکن وہی جب اسلام لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ ان کو اپنا سردار کہتے ہیں اپنا مولا کہتے ہیں اپنا دوست کہتے ہیں اپنا ساتھی کہتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں گویا کہ کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی مالی منفیت نہیں اس کو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا کہ کیسے سب کو برابر ملا کر کے کھڑا کر دیا اللہ بڑے سے بڑے سے بڑا اور کسی بھی مذہب کے نام پر جو لٹے رہے ہیں ان کی لوٹ کو کیسے بند کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رہنما قائد کوئی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر چڑھاوہ نہیں ہے وہ دیتے ہیں غریبوں کو ایسا ہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں پر مال خرج کرتے ہیں اپنے اوپر زکاة کو حرام کر دیا صرف انا اپنے اوپر اپنے خاندان کے لئے بھی منع کر دیا کہ وہ بھی زکاة نہیں لیں گے دین کے نام پر کوئی مالی منفیت نہیں حاصل کی جائے گی اور اس کو روکا جائے گا بلکہ وہ خرچ کرنے والے ہوں گے تو یہ جو مجھہوی ادارہ داری پندیتائی تھی اس کو ختم کر دیا گیا وہ جو بادشاہ کے نام پر جو لوگوں کے اوپر لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا اس کو ختم کر دیا انشاءاللہ انہی دو جملوں سے اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلے خطبے کی میں شروعات کروں گا اور آپ کے سامنے یہ بات لاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر کیا احسان کیا وہ احسان کیا کہ تاریخ میں وہ احسان کسی میں نہیں کیا اور وہ احسان کیا کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا ورمائے آمین